دوستو ریبل مون کا پارٹ ٹو ریلیز ہو چکا ہے اور میں نے رات کو دیکھا ہے تو اس کے اوپر ریو میں دوں گا تو جہاں سے کہانی یہ ختم ہوئی تھی وہیں سے جڑتی ہے اور پہلے ایک گھنٹے میں تو مجھے ایسے لگا جیسے میں میلا مووی دیکھ رہا ہوں اگر آپ نے وہ مووی دیکھی ہے تو ویسا ہی کچھ آپ کو ملتا جلتا اس میں بھی نظر آئے گا فرق صرف یہ ہے کہ یہ سائیس فکشن ہے اس کے اور اس کے ایکشن میں فرق ہے اور ہالی ووڈ کی موویز کو خاص طور پر اگر زیک سنائیڈر کی مووی ہو تو ایکشن ہی امپورٹنٹ بناتا ہے مووی کو تو باقی ایک گھنٹے تک مووی ایسے ہی لگی جیسے میلا مووی چل رہی ہے کہ کیسے ایک گجر سے گاؤں والے تنگ ہوتے ہیں اور پھر روپا اپنے دو لوگوں کے ساتھ آتی ہے اور ریسکیو کرتی ہے اس گاؤں کو اور گجر سے ان کی جان چھڑواتی ہے تو اس میں بھی کچھ ویسا ہی آپ کو سنائیو دیکھنے کو ملے گا تو سٹوری کو بہت سمپل کیا ہے لیکن یہ سٹوری آگے بھی چلے گی ایک گھنٹے کے بعد آپ کو ایکشن دیکھنے کو ملتا ہے اور فلم دیکھنے کا مزہ آپ کو آنا شروع ہوتا ہے جنرل ایٹکس کی انٹری جب ہوتی ہے تو پھر مووی کا مومنٹم بننا شروع ہوتا ہے اور کورا ایٹکس کو دیکھ کے تھوڑی سرپرائز ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے پچھلے پارٹ میں اس کو مار دیا ہوتا ہے اینڈ پہ تو وہ واپس آ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو مووی کے اندر نون سٹاپ ایکشن دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ کچھ سٹار ٹریک کی طرح آپ کو نظر آئے گا تھوڑا سا اس سے ڈیفرنٹ ہے کیونکہ اس میں انہوں نے ڈیفرنٹ کریکٹرز ڈالے ہیں جو کن گاؤں انہوں کی مدد کے لیے آئے ہوتے ہیں تو جیسا کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس کے نیکسٹ آنے والے پارٹ میں کچھ ٹویسٹ اینٹرنز بھی یہ ڈالیں گے سٹوری اتنی سیمپل نہیں ہوگی لیکن انہوں نے سٹریٹ فارورڈ سٹوری کو سیمپل رکھا ہے ایکشن بہت اچھا ہے لیکن میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ کچھ ایسے ہوگا کہ جیسے ہی مدر لینڈ ان کے اوپر اٹیک کرے گا چھوٹا سا ویلیج ہے اور یہ چند لوگ ہیں تو جو میرے مائنڈ میں چر رہا تھا کہ یہ جتنے لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان میں جیسے ٹارک ہے تو اس کی ایک اپنی آرمی ہے اور پچھلے پارٹ میں جس طرح کی اس کی سکلز دکھائی گئی تھی کہ وہ ایک بڑے پرندے کے اوپر بیٹھ کے اس کو اپنے کابو میں کر لیتا ہے جیسا کہ ایک چائنیز لڑکی بھی دکھائی ہے ان سب کی اپنی اپنی ایک سٹوری ہے جو وہ بتاتے بھی ہیں تو ان کی آرمیز آ جائیں گی جیسا کہ تھانوس والی مووی میں آپ نے دیکھا تھا تو ایسا ہی کچھ سیناریو اس میں دیکھنے کو ملے گا ٹارک کی ہیلو کے لیے وہ بڑے پرندے بھی آئیں گے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور جو چائنیز لڑکی انہوں نے تیار کی ہے اس کے جو آرمز ہوتے ہیں وہ آئرن کے بنے ہوتے ہیں وہ ایک بڑی اچھی چیز تھی لیکن فائٹ بہت اچھی دکھائی ہے کہ ایسے کم ریسورس کے ساتھ تائٹس گاؤں کے لوگوں کو پرپیر کرتا ہے اور ایٹکس کی آرمی کے اوپر یہ اٹیک کرتے ہیں لیکن کہانی ابھی کانٹینیو ہے کیونکہ کورا اب بادشاہ کے پیچھے جائے گی اور یہ مووی کے اینڈ پر انہوں نے اشارہ دے دیا ہے یعنی اس کا نیکس پارٹ بھی آئے گا تو اوورال مووی اچھی ہے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا ایک اچھا ایکشن آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو ضرور آپ یہ مووی دیکھیں دو گھنٹے چودہ منٹ کی مووی ہے تقریباً دو گھنٹے کی آپ کہہ سکتے ہیں اچھی ہندی ڈپ کے ساتھ آپ کو مل جائے گی تو دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت